ماہِ ذلحجت الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے حتی سیدنا ابو سید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینوں کا سردار ماہِ رمضان ہے اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذلحجت الحرام ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حافظ کتابین بھی کہا جاتا ہے آپ قرآنِ کریم کے بھی عالم تھے اور ترات شریف کے بھی عالم تھے آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا پس اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے چار مہینے یعنی ذلقادہ ذلحج محرم اور رجب ہیں ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذلحجت الحرام ہے اور ذلحجت الحرام میں اس کے ابتدائی دس دن جن کو عشرہ ذلحجہ کہا جاتا ہے یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دن ہیں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قرآنِ مجید میں رشاد ہوا اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی ایک کال کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی دس راتوں سے ذلحجہ کی ابتدائی دس راتیں مراد ہیں پتا چلا کہ ذلحجہ کی ابتدائی دس راتیں بہت فضیلت والی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی تو عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے عام دنوں میں نیکی کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن عام دنوں کی نسبت اشرہ ذلحجہ یعنی پہلے دس دنوں میں نیکی کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے اور کیسے پیارے دن ہیں یہ کیسی عظیم راتیں ہیں تو جو بھی انسان نیکی کرنا چاہے جب بھی اس کا ایک ملان ہوتا ہے نیکی کرنے کی طرف اسے چاہیے وہ نیکی کر لے اور نیکی کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے قیامت کے دن اس بات کا حساس ہوگا کہ کس نیکی کی کتنی بڑی جزا ہے